لیکن ہم جو وچن سنتے ہیں بس پربو چاہتا ہے کہ ہم وچن پر چلیں آمین ہم وچن پر چلیں گے تو پربو ہمارے ساتھ چلے گا ایدی ہم وچن میں نہیں چلیں گے تو پربو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا ایدی پربو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا تو کون ہمارے ساتھ چلے گا کیوں شیطان چلے گا کیونکہ شیطان ان کے ساتھ چلتا ہے جو فرمیشور کی آگیا کو نہیں مانتے ہیں اور شیطان سورگ سے کیوں گرائیا گیا اس نے پرمیشور کی آگیا اور وہے لوگ بھی جو آج پرمیشور کی آگیا نہیں مانتے ہیں کہ اس کے سمان گرائے جائیں گے تو یہ آپ کیا ہاتھ میں یادی آپ پرمیشور کی آگیاں میں چلیں گے بہترہ آتما آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا یادی آپ پرمیشور کی آگیاں کو سن کر نہیں چلیں گے نہیں مانیں گے تو دوسر آتما ہے آپ کے ساتھ ساتھ تو یہ آپ کیا ہاتھ میں کہ آپ کیسا جیوان جینا چاہتے ہیں ایک دم اس پست جیوان ہے سب کچھ آپ کیا ہاتھ میں چابی آپ کیا ہاتھ میں جس کے لئے دوار کھولیں گے وہی اندر آئے گا آپ دوار کھولیں گے پرمیشور کی آتما کے لئے وہ آپ کے اندر آئے گا آپ کھولیں گے شیطان کے لئے تو وہ آپ کے اندر آئے گا سمجھے آپ چابی کس کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ایفیسی چار چھبیس میں کیا لکھا ہے اور شیطان کو افسر نہ دو کس کو افسر نہ دو کون نہیں دے گا کس کے ہاتھ میں شیطان کو موقع دینا نہیں دینا کس کے ہاتھ میں ہے فرمشور کے ہاتھ میں یہ دیکھ کوئی پاپ میں گرتا ہے تو کس کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہے سنیئے بہت سارے لوگ پاپ میں گر جاتے ہیں اس کے بعد ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں اگر آپ سڑک میں گاڑی ٹھیک سے نہیں چلائیں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو ممتہ بنر جی کو پکڑیں گے جا کر یہ راستہ ٹھیک سے نہیں بنایا آپ نے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ارے چلائے تم ٹھیک سے نہیں اگر ہم سڑک کے نیم کے انسار گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا تو ویسے یدی ہم بچن کے انسار چلیں گے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا ہالیلویہ جان دیجئے تربو ایشو صرف ہمیں پاپوں سے چھپکار دینے کے لیے نہیں آیا وہ سارے شرابوں کو مٹانے کے لیے آیا پہلا شراب مرتیو کا دوسرا گریبی کا تیسرا بیماری کا یہ سارے شرابوں کو دور کرنے کے لیے تربو ایشو مسیح آیا یدی ہم پرمیشور کی آگیاں میں چلیں گے تو ہمارے جیب میں تین چیزیں نہیں ہوگی پہلا مرتیو دوسرا بیماری تیسرا گریبی یہ تین چیزیں نہیں ہوگی آمین گریبی دور کرنے کا ایک ہی چابی ہے چاہیے چابی آپ کو بہت سمپل ہے بہت ہی سمپل ہے آپ دھنوان ہونا چاہتے ہو کتنے لوگ دھنوان ہونا چاہتے ہیں حالیلویا تو دھنوان ہونے کا چابی چاہیے خجانے کا چابی چاہیے بھجن سہیتا ایک کا دو پڑھئے یہ خجانے کی چابی ہے آمین آئیے ہم پڑھتے ہیں بھجن سہیتا اس کا یہ کہہ دیا ہے پڑھئے بھجن دو پڑھئے پھر سے پڑھئے ابھی ہے سب لوگ پڑھئے اچھا میرے ساتھ پڑھئے آپ لوگ سب سچا رہے ہیں نہ پڑھئے میرے ساتھ پرنتو باتو یا ہو با کی وابستہ سے پرسند رہتا اور اس کی وابستہ پر رات دن بھیان کرتا ہے بھیان کرتا رہتا ہے آمین اس کے بعد لاست میں میں تین کلاس میں بڑھ رہا ہوں اسی لیے جو کچھ ہاتھ سے کیا ہو جائے گا اگر پرمیشور کا وچن آپ کے ہاتھ میں ہے تو آشش بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا پرمیشور کا وچن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بھیان پورے گاؤں سے الگ دکھنا چاہیے نہیں دکھنا چاہیے قرآن نیام میں اسرائیلی سب سے الگ دکھتے تھے سب سے الگ دکھتے تھے ہر جاتی کے لوگ الگ الگ دکھتے تھے ان کا دیکھ کر آپ بتا سکتے تھے اسرائیلی ہے مصری ہے یا پلستی لیکن آج اے دی ہمیں باہر کھڑا کر دیں اور آوشواسی کو کھڑا کر دیں دیکھ کر بولے گا بشواسی ہیں کوئی فرق ہے ہماری چلنے میں ان کے چلنے میں کوئی فرق ہے ان کے بات کرنے میں ہمارے بات کرنے میں کوئی فرق ہے ان کے گھر میں ہمارے گھر میں کوئی فرق ہے میں نے کہا فرق دکھنا چاہیے فرق کیسے آئے گا جب آپ کے لوگ آپ کے گھر کے لوگ فرمیشور کے بچن میں چلتے ہیں آمین مجھ سوچئے کہ پیسہ یہاں سے آئے گا نہیں میں نے کہا انتی کا سورس انتی کا سورس فرمیشور کا بچن ہے آمین فرمیشور نے وعدہ کیا ہے اے دی تو میری آگیوں میں چھلے گا تو میں آپ کے لئے سب کچھ پربو کہتا آپ کے لئے کریں گے بچن یہ بھی کہتا ہے کہ جنگل کے شیر بھوکے رہ جائیں گے دیکھیں میرا دھرمی جن جو اس کا بھائی مانتا ہے بھوکا نہیں رہے گا یہ وعدہ ہے لیکن یہ کب ہوگا جب آج پر چلیں گے آمین جب آپ چلیں گے آپ کو آشش ملے گا پربو آپ کو اپنے گھر کا ادھکاری جیسا بنائے گا آپ نے دیکھا باپ سمپتے کس کو دیتا ہے جو بیٹا آگیا مانتا ہے یہ کڑ بیٹے کا دیتا ہے ڈالک دینے والے کو دیتا ہے جو آن کھلنے والے کو دے گا کس کو دے گا جو پتا کا آگیا مانتا ہے برا نہیں اچھا کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیے فرمیشور جو ہمارا پتا ہے ہمیں ادھکار اور سمپتی کیوں دے آپ خود سوچئے سمجھے آپ تو گریب بننا ہمارے ہاتھ میں ہے آششت بننا ہمارے ہاتھ میں ہے فرمیشور کے بردان میں چلنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے چاہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں آپ اندھی چلیں گے ربو آپ کو اچھا اٹھائے گا آمین سب لوگ آپ کے دورا آشش پائیں گے پرکاشت ہوں گے دیکھیں گے آپ کو گوائی دیں گے آپ کو دیکھ کر پربو میں آئیں گے ایک کوشن مارک ہو جائے گا ان کے جیون میں کین کا جیون ایسا کیوں ہے ہم بھی تو وہی کام کرتے جو یہ کام کرتا ہے یہ بھی بھگان میں کام کرتے ہیں ہم بھی کام کرتے ہیں اس کو جتنا ملتا مجھ کو بھی اتنا ہی ملتا ہے لیکن اس کا جیون میرے جیون سالہ کیوں ہے فرمیشور کے بچن کے دورا آمین آمین اس لئے بچن کہتا ہے جو وقتی دن اور رات میرے بچن پر جھان دیتا ہے جس کا مند میرے بچن پر ہے میں اس کے کام میں آشش دوں گا آمین آپ ایسے کمائیں گے لیکن آپ کا ایک روپیہ دوائے میں خرچ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا ایک کا وشواسی جتنا کماتا ہے اتنا آپ بھی کمائیں گے لیکن وہ گھر نہیں بنا پائے گا آپ گھر بنا پائیں گے یہی ہے پربو کی آشش آمین یہ فیور پرمیشور کا پربو چاہتا ہے ان دنوں میں پربو آپ کو آتمک وردانوں سے بھرنا آتمک اندتی میں بھرنا لیکن یہ آپ کیا آتم آدم اور ہوا کو پاپ سے بچانے کے لئے پربو گیا تھا تو ہمیں ہمارے پاس بھی آئے گا نہیں یہ پربوشور کا بچان ایک بریچ کی طرح ہے یہ آپ کے ہاتھ میں جتنا آپ پریسرم کریں گے بچان میں اتنا ایک پراتی پھل آپ کو ملے گا آمین اس لئے پربوشور کے بچان میں پریسرم کرنا سیکھیں جیسے کہ ہم بینا پریسرم کے روٹی کھا پاتے ہیں جانس سنیں بینا پریسرم کے روٹی ملے گا تو بینا پریسرم کے آتمک آشش بھی نہیں ملے گا سمپل سا تھیوری ہے یہ سو آتمک جیون میں بھی پریسرم ہے نہیں ہے آتمک جیون میں بھی پریسرم ہے اس لئے اگر آپ بچان میں پریسرم کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کے جیون میں آتمک آششیں نہیں ہوگی پرمیشور کا وردان نہیں ہوگا اس لئے پربو چاہتا ہے کہ آپ ایک پربو کے اگوا بن جائے آمین ایک ادھکاری بن جائے آمین پربو چاہتا ہے آپ کو نیچے نہیں وعدہ کیا پربو نے میں تمہیں پوچھ نہیں بناوں گا کیا بناوں گا سر بناوں گا آپ ادھاڑ دوگے نہیں ادھاڑ دوگے یہ بچان میں وعدہ کیا ہوا ہے لیکن ایسا جیون کب ہوگا جب ہم بچان میں سن کر چلیں گے بچان یہ بھی کہتا ہے کہ جو بچان سن کر نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر پرمیشور کے بچان کو سن رہے ہیں اور نہیں چلتے ہیں تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں خود کو پرمیشور کو نہیں پاسٹر کو کلیسیا کو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں منہ آئینہ دیکھ کر بھی خود کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس لئے ایسا بائمیل مت پڑھو پڑھ کر اپنے آپ کو دھوکہ مت دو اس پر چلو آمین اگر ہم پرمیشور کے بچن میں چلیں گے تو کون ہمارے ساتھ چلے گا فبیدنا آتما ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا پرمیشور ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا آمین یہ سمجھ جو ہے یہ سمجھ نراشہ کا نہیں ہے چنتہ کرنے کا نہیں ہے گریبی کا نہیں ہے آمین یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ چابی آپ کے ہاتھ میں یہ چابی آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں اس نے پرابو نے کہا جو تو چاہتا ہے مانگ میں تیرے لی کروں گا سب آپ کیا حق جو کچھ آپ وچن سے دعویٰ کریں گے سب وہ آپ کو دے گا آپ سفل بننا چاہتے ہیں دن رات اس پر بھیان دیجئے جو بچے پڑا لکھا میں کمزور ہیں ان کو بولو وچن یاد کرنے کے لیے وچن پر چلنے کے لیے آپ کے بچے پڑائی میں بھی توپر ہوں گے آمین آمین میرا بیٹا صبح اٹھ کر اس کو جانے سے پہلے سب سے پہلے کیا پڑھتا ہے بائبل پڑھتا ہے سب سے پہلے صبح اٹھے گا برش کرے گا بریک فاست بھی نہیں ناستہ بھی نہیں برش کرنے کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے بائبل بولنا نہیں پڑھتا ہے صبح اٹھے گا بائبل پڑھے گا اور زیادہ نہیں ابھی آر سال کا ہے اور پڑائے میں ابھی کچھ دن پہلے ٹیس ہوا تھا ہر ٹیس میں دس نمبر آئے دس میں سے دس دس میں سے دس ہم نن کو سکھایا کہ پڑائی کرو لکھائی کرو کچھ بھی کرو سفلتا کی چھاوی پرمیشور کا بچن ہے بہت سارے ماں باپ بچوں کو بچن سے دور کر دیتے ہیں لیکن کتاب کو کتاب کو خصا دیتے ہیں بچے سفل ہوں گے نہیں اگر آپ کے بچے پرمیشور کے بچن پر منند کرتے دھیان دیتے ہیں وہ بچے پڑائی میں بھی سفل ہوں گے آمین تو یہ چاوی ہے صرف پڑائی دکھائی میں نہیں پرندو ہر چیز میں شریر میں آتما میں گھر میں پھریوار میں کمائی میں سب چیزوں میں اگر آپ آششت ہونے چاہتے ہیں تو چاوی کیا ہے پرمیشور کا بچن آمین